پیسے دنیا بھر میں بیچے جانے والی کچھ ایسی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی مگر ان چیزوں کی ضرورت کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ شو آف کر سکے یہ دکھا سکے کہ وہ کتنے زیادہ امیر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر سیکس دوبائی میں لیرونزا نام کی ایک ایسی کمپنی ہے جو چیزوں کو گولڈ، روز گولڈ، پلیٹینیم اور ڈائمنڈ سے کسٹمائز کرنے کا کام کرتی ہے جی ہاں چاہے وہ سمارٹ فون ہو، آئی پیڈ ہو، ووچ ہو یا پھر لیپ ٹوپ ہو ہر چیز کا کسٹمائز وردن آپ کو ان کے پاس مل جائے گا آئی فون اور لیپ ٹوپ جیسے پروڈک کو یہ لگ بک تیرہ ہزار پاؤنڈ تک اون لائن سیل کرتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ سے کسی بھی پروڈک کو گھر بیٹے پرچیس کر سکتے ہو یہ پوری دنیا میں فری ڈیلیوری پروائیڈ کرتے ہیں نمبر 5 اس سوز کو دیکھئے یہ دنیا کے سب سے مہنگے سوز میں سے ایک ہے ٹوم فورڈ کسٹم سوز کے نام سے بکنے والے اس ڈائیمنڈ سوز کو صرف خاص اوڈر پر ہی بنایا جاتا ہے اس سوز کے ہر پیروپ سوز میں چودہ ہزار ڈائیمنڈ لگے ہوتے ہیں جبکہ ان ڈائیمنڈ کے نیچے وائٹ گولڈ یعنی کی سفیز سونا لگا ہوتا ہے اس سوز کی تقریباً قیمت دو ملین ڈالر ہے انڈین روپیز میں تقریباً پندرہ سے سولہ کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر 4 اس پرس کو دیکھئے پوری دنیا میں ایسا صرف ایک ہی پرس موجود ہے جی ہاں ون ڈبل ڈیرو ون نائٹ ڈائیمنڈ پرس نام کے اس پرس کو دو ہزار گیارہ میں دوبائی میں بنایا گیا تھا اس پرس میں اٹھارہ کیرٹ گولڈ کے ساتھ سالے چار ہزار چھوٹے ڈائیمنڈ لگے ہوئے ہیں اس پرس کو بنانے میں تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو گھنٹے کا سمجھ لگا تھا پارٹ کے سیپ والے اس پرس کی امت تقریباً 3.8 ملین ڈالر ہے انڈین روپیز میں تقریباً 28 سے 39 کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر 3 آپ نے ٹائٹینک مووی ضرور دیکھی ہوگی ٹائٹینک مووی کے ایک سین میں بلو ڈائیمنڈ والے اس نیکلیس کو دکھایا گیا ہے جو کہ ایک فکشنل یعنی کنکلی نیکلیس تھا مگر ٹائٹینک مووی کی سکسس کے بعد لنڈین کی ایک جویلری کمپنی نے اس نیکلیس کو حقیقت میں ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا جی ہاں فلم میں دکھائی گئی کالپنک نیکلیس جیسا ہو بہو نیکلیس حقیقت میں ڈیزائن کیا گیا ہارٹ اوب دہ آسن نام کے ایک نیکلیس کی قیمت تقریباً 20 ملین ڈالر ہے انڈین روپیز میں آقڑا کتنا لمبا بنتا ہے آپ خود ہی دیکھ لو نمبر ٹو اس بریسلیٹ کو دیکھئے یہ دنیا کا سب سے مہنگا بریسلیٹ ہے اس کا نام ہے ڈائمنڈ پینثر بریسلیٹ اسے سال انیس سو باون میں پیریس میں بنایا گیا تھا اس بریسلیٹ کو برطانیہ کے باغصہ ایڈ ورڈ نے اپنی وائف کو توفہ میں دینی کے لیے بنوایا تھا سنگل کٹ والے ڈائمنڈ سے بنے اس بریسلیٹ کو 2010 میں ایک آکشن میں 12.4 ملین ڈالر میں سیل کیا گیا انڈیا نوپیز میں تقریباً چھننو کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر ورن سویزلینڈ کی ایک کمپنی چوپر 201 کیرٹ نام سے ایک ایسی گڑی بناتی ہے جسے دیکھ کر آپ کے ہو سوٹ جائیں گے جی ہاں اس گڑی کو گڑیوں کا کوہ نور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس گڑی میں وائٹ بلو پنگ اورنج اور یلو کلر کے 800 چممتے ڈائمنڈ لگے ہوتے ہیں اور اسے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اس ہینڈ میٹ گڑی کی قیمت تقریباً 26 ملین ڈالر ہے انڈیا نوپیز میں تقریباً 200 کروڑ روپے بنتے ہیں